اسلام علیکم بیوز آپ سب کیسے امید کرتی ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں آج ہم نے یہ ادرک رکھا ہے یہ دیکھیں یہ ادرک ہے جو اس کے چلکے ہوتے ہیں ہم ریموف کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں لیکن میں بلکل ایسا نہیں کروں گی میں آپ کو بتاؤں گی اس کے چلکوں کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے میں اس کے ادرک کے چلکے ریموف کروں گی ان کو میں پھر آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی چاہتی ہوں ہم نے کیا کرنا ہے ادرک کو ہم اچھی طرح واش کر لیں گے تاکہ اس کے چلکے جب ہم اتاریں تو وہ بھی صاف ہو مٹی وغیرہ دسٹ وغیرہ نہ ہو ہم آپ کو آج ادرک کے چلکوں کے ساتھ اس کا پاورڈر بنانا سکھائیں گے جی ادرک کو ہم نے دیکھیں اچھی طرح سے بلکل واش کر لیا ہے جی ہم نے ادرک کے چلکے دیکھیں ریموف کر لی ہیں اس کو ہم کھرش کے بھی کر سکتے تھے پر میں نے اس طرح سے ذرا کیے یہ دیکھیں یہ ادرک ہے یہ ادرک سے ہم نے اس کے چلکے لیے اب میں نے اس کو اس طرح رکھ دی ہیں اندر میکرو میں اگر میرا دل کرتا تو میں اس کو دوپے بھی رکھ سکتی تھی لیکن اس کا پروسس زیادہ زیادہ لمبا لینٹھی ہو جانا تھا جس کی وجہ سے آپ کو بھی کافی ویٹ کرنا پڑتا میں ادرک لسن کا پیسٹ بنا رہی تھی تو میں نے سوچا ادرک چھیل رہی ہوں تو اس کا آپ کو بتا دوں کس طرح ہم ادرک کو اس طرح بھی بری بری کارٹ کے اس کو ڈرائے کر سکتے ہیں اور اس کا بھی پورڈر بنا سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو یہ بتانا چاہا کہ ادرک کے چلکے بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے ہم اس کا بھی اچھی طرح سے ڈرائے کر کے اس کا پورڈر بنا سکتے ہیں جی دیکھیں ابھی اس میں سے کیسے سٹریم نکل رہی ہے ابھی اس میں وارٹر ہے ابھی یہ ڈرائے نہیں ہوا ابھی یہ ویٹ ہے یہ دیکھیں ابھی اس کو ہم تھوڑا سا اوچ لائیں گے دیکھیں ڈرائے ہو گئے ہیں یہ چلکے دیکھیں ڈرائے ہو گئے ہیں اب ہم ان کا پورڈر تیار کرتے ہیں آپ ان کی لکھ دیکھیں اگر میں دھوپ میں ان کو ڈرائے کرتی تو مجھے ٹو ٹری ڈیس تو کہیں نہیں گئے تھے اور دھوپی ہونی چاہیے تھے آج بھائی دھوپی نہیں ہے اس لئے میں نے اس کو میکرو میں کیا ہے ٹوائل منٹ جی ویوز اب ہم نے دیکھیں اس کو اس میں ڈال دیا ہے اب اس کا ہم پورڈر بناتے ہیں اچھی طرح سے دیکھیں ابھی اس کی یہ پوزیشن ہے ابھی اس کو بلکل ہم نے اتنا بریگ کر لینا ہے کہ بلکل بہت زیادہ بریگ ہو دیکھیں اب ہم ہمارا پورڈر کتنا اچھا سا ریڈی ہو چکا ہے آپ یہ اس کی لکھ دیکھ لیں دوباردس سا ریڈی ہو گیا اور جو ہم ڈبے میں سے لے کے آتے ہیں ہمیں نہیں پتا تو اس میں انہوں نے کیا 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 ہوا ہے کس طرح کیا کیمیکل لگائے ہوئے ہیں آپ اس طرح سے اپنے گھر میں اس طرح چیزیں بنائیں اور ایزی طریقے سے بن جاتی ہے کوئی اتنا ٹائم نہیں لگا مجھے اس میں ڈرائی کرنے میں ٹویل منٹ لگے ہیں اور ٹو ٹری منٹ مجھے اس میں لگ گئے ہیں اتنا کوئی وہ نہیں ہے جی ویورز دیکھیں ہمارا زبت اچھا اترکہ پورڈر ریڈی ہو چکے ہیں جو کہ ہم نے ابھی ابھی جس ٹین پر ٹویل منٹ مجھے اس کو لگے ہیں ڈرائی کرنے میں اور بنانے میں بھی 5 منٹ سے کم ہی مجھے لگا ہے ہم اترک کے بھی پیسز کر کے ہم بنا سکتے تھے پر ہم نے آپ کو یہ بتانا چاہا ہے کہ اترک کے ہمیں چھلکے ریموف کر کے ویسٹ نہیں کرنے چاہیے ہیں آج کل اترک لیسن ویسے ہی بہت زیادہ مہنگا